السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں قصائی دیکھنے یا قصائی سے گوشت لینے قصائی کی دکان دیکھنے اس طریقے کے چند اہم خوابوں کی تعبیر ہم پیش کرنے والے ہیں اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اپنے دوسرے خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہیں تو اس کا طریقہ بھی اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اس لئے ویڈیو پورا دیکھئے گا آج کا پہلا خواب ہے قصائی قریشی یا قصاب جس کو کہا جاتا ہے اس کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے یاد رکھیں خواب میں قصائی قریشی قصاب کو دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے بلکہ خواب دیکھنے والے کے لئے مالی تنگی اور ویرانی آنے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے یعنی خواب دیکھنے والے کو یا تو مالی تنگی کا معاملہ سامنے ہوگا یا اسی طریقے پر اس کے اوپر ویرانی تاری ہوگی اور تنگیوں اور مسائب اور پریشانیوں سے گزرے گا اور اگر وہ قصائی جس کو خواب میں دیکھا کوئی اجنبی ہے جس کو آپ پہلے سے جانتا ہی نہیں تو پھر تعبیر الگ ہو جائے گی پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ قصائی جو اجنبی ہے جس کو آپ نے دیکھا ہے خواب میں وہ قصائی نہیں بلکہ ملک الموت ہے وہ فرشتہ ہیں جو روحوں کو قبض کرتا ہے موت تاری کرتا ہے گویا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے دوسرا خواب ہے قصائی کی دکان دیکھنا خواب میں کسی شخص نے قصائی کی دکان دیکھی ہے تو یاد رکھیں یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے بلکہ جانی مالی نقصان کی دلیل ہوتا ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے صدقہ اور دعا کا خوب احتمام کریں اور اگر نماز کی پابندی نہیں کرتے تو نماز کی پابندی ابھی سے شروع کر دیں یہ تعبیر ہے قصائی کی دکان دیکھنے کی خواب میں تیسرا خواب ہے قصائی سے گوشت لینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ قصائی سے گوشت لے رہا ہے تو اس کی تعبیر ہی یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بیماری یا اسی طریقے پر ویرانی میں مبتلا ہوگا اور دوسری تعبیر اس کی یہ بھی ہے کہ کاروبار میں خواب دیکھنے والے کو نقصان اٹھانا پڑے گا کوئی نقصان ہوگا مالی اعتبار سے وہ تنگیوں کا سامنا کرے گا پانچوہ خواب ہے پانچوہ چوتھا خواب ہے قصائی سے گوشت لینا اور گھر لے جانا کسی شخص نے قصائی سے خواب میں گوشت لے گیا اور گھر لے گیا تو یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے بلکہ ہلاک ہونے مسائب کے آنے کی علامت ہے اس لئے دعا نماز وغیرہ کا خوب احتمام کریں اور ایسے برے خواب کسی سے بیان نہ کریں پانچوہ اور آخری خواب ہیں قصائی کے کپڑے پہننا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے قصائی کی ڈریس پہن رکھی ہے قصائی کے کپڑے پہن رکھے ہیں تو یہ خواب اچھا نہیں ہے بلکہ نفصان اور تکلیف آنے کی دلیل اور علامت ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا احتمام کریں اللہ سے اپنے لئے آفیت کی دعا کریں یہ ہم نے پانچ قصائی سے متعلق خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں باقی اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اس میں یہ بتائیں کہ خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کبارہ ہے رات میں دیکھا یہ دن میں خواب دیکھنے سے پہلے جب سوئے تھے تو استخارتوں کی نیت تو نہیں تھی جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور پھر اپنا خواب لکھیں نام بتائیں پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے یہ بیسک معلومات ہونا ضروری ہے خواب کی صحیح اور اچھی تعبیر بتلانے کے لئے اس لئے میں آپ سے اپنی ہر ویڈیو کی ویڈیو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح اپنا خواب لکھا کیجئے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ